ٹرکل اپلیکیشن میں انویسمنٹ کر کے آپ ہائی ایس پروفیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی انویسمنٹ کو جو ہے وہ آٹومیٹ کر کے مزید پروفیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں کیسے ٹرکل فنڈ اپلیکیشن کے اندر انویسمنٹ ہوگی کیسے آپ نے جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ کیریٹ کرنا ہے کیا پروفیٹ کی پرسنٹیج ملے گی کس طرح سے پروفیٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں انسر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شیسٹور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ٹیکنیکل اپلیکیشن کا اوبجیکٹیو ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی سیونکس کو جو ہے وہ سیف کریں اور اپنی سیونکس کو جو ہے وہ آگے انویسٹ کریں اور اپنا فیچر گول جو ہے وہ اس فنڈ کے اندر جو ہے وہ سیٹ کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے روز مر رہا اور فیچر کے جو بھی آپ کے ایکسپنسز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ میٹ کر سکیں اگر آپ اس اپلیکیشن کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سیکیورڈ ہوگی ایون ٹرکل اپلیکیشن بھی آپ کی پرسنل انفرمیشن کو جو ہے وہ ایکسس نہیں کر سکتی یہ لوگ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ ٹرکل اپلیکیشن پر موجود ہوگی وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ سیکیورڈ ہوگی تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ نیو نیو آئی ہے تو ہم اس اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ اتنا ٹرسٹ کیوں کریں اور اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ اس اپلیکیشن کے اندر کیوں ٹرانسفر کریں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹرکل اپلیکیشن جو ہے وہ ایسی سی پی سے جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اور ان بی ایف سی کا بھی ان کے پاس جو ہے وہ لائسنس ہے یعنی کہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ لیگلی جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کے پارٹنرز بھی جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے کہ بینک الفلا کا الفلا انویسمنٹ جو ہے وہ ان کا پارٹنر ہے اس کے علاوہ ان کی پارٹنرشپ جو ہے وہ سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی کے ساتھ ہے پی موب ہے آئی ٹی مائنوز ہے اس طرح کی کمپنیز جو ہے وہ اس پارٹنرشپ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ٹریکل اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اب یہ کچھ ایف ایک یوز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ایک نظرہ ڈال لیتے ہیں پہلا کوسٹن ہے کہ وٹ اس ٹریکل اپلیکیشن تو ٹریکل اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی ویلتھ کو جو ہے وہ منیج کرتی ہے یعنی کہ ویلتھ منیجمنٹ کمپنی کے طور پر یہ کام کر رہی ہے یعنی کہ آپ جو ہے وہ ان کو اپنے فنڈز جو ہے وہ انویسمنٹ کے لیے دیتے ہیں یہ آپ کے فنڈز کو جو ہے وہ پھر آگے انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر جو بھی پروفٹ بنتا ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ پھر اپنے کسٹومرز کے ساتھ جو ہے وہ ٹریکل اپلیکیشن جو ہے وہ شیئر کرتی ہے اگلا سوال کیا ٹریکل اپلیکیشن ریگولیٹڈ ہے پاکستان میں تو جی ہاں یہ ریگولیٹڈ ہے ایسی سی پی سے جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے اور ان بی ایف سی سے بھی ان کا جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ ملا ہوا ہے اگلا سوال کیا ٹریکل شریعہ کمپلائنس کرتی ہے تو جی ہاں ان کے پاس جو ہے وہ آفرز ہیں شریعہ کمپلائنس کی منی مارکٹ میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ان کے میچل فنڈز میں بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں risk free investment ہے minimum investment جو ہے وہ آپ کی یہاں پر 500 روپے کی رکھی گئی ہے یعنی کہ minimum جو ہے وہ آپ 500 روپے سے یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں recurring investment work ہے یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ simply goal جو ہے وہ اپنا create کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی investment plan جو ہے وہ چوس کرنا ہے اور پھر automatically جو ہے وہ آپ کی investment ہوتی رہے گی اور منتلی اور ڈیلی اور ویکلی بھی آپ جو ہے وہ یہاں پر آپ کی انویسمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پروفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ یہاں پر سمپلی اپنا ڈیبیٹ کریڈٹ یا پھر بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ لنک کریں گے اور وہاں سے جو ہے وہ پھر اپنی ڈیزائٹ اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے رہیں گے اگر آپ آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے یعنی آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ یا آپ کے ڈیبیٹ کارڈ سے جو ہے وہ فنڈنگ ٹرانسفر ہوتی رہے گی اب بات کر لیتے ہیں ٹرکل اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کس طرح سے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ٹرکل اپلیکیشن جو ہے وہ پلیئر سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اس طرح کا انٹر فیس جو ہے وہ آ جائے گا آپ نے گیٹ اسٹارٹڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ پوچھے گا آپ نے سمپلی گیٹ اسٹارٹڈ پر دوبارہ کلک کر دینا ہے اب یہ آپ سے آپ کا موبائل نمبر پوچھے گا آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے آپ کو ایک اوٹی پی کوڈ آئے گا کوڈ جو ہے وہ آٹو فیچ ہو جائے گا اس کے بعد آپ سے ای میل پوچھے گا ایمیل آپ نے ٹائپ کر دینا ہے ایمیل پہ آپ کو ایک اوٹی پی کورڈ آئے گا آپ نے اوٹی پی کورڈ کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے کونگریٹس یور اکاؤنٹ کریئٹڈ یعنی ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹریکل اپلیکیشن کے اوپر کریئٹ ہو چکا ہے اب یہ آپ سے پن جو ہے وہ پوچھے گا آپ نے یہاں پر سمپلی اپنی پن جو ہے وہ سیٹ اپ کر لینی ہے جو بھی پن کورڈ آپ لگانا چاہتے ہیں آپ نے یہاں پر ٹائپ کر کے اس کو جو ہے وہ سیٹ اپ کر لینا ہے اب یہ آپ سے ٹیچ آئی ڈی پوچھے گا اگر آپ یہاں پر جو ہے وہ فنگر پرنٹ لوک یا فیز لوک جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں میں سمپلی اس اوپشن کو جو ہے وہ اسکپ کر کے آگے چلا جاؤں گا ویلکم ٹو ٹریکل اپلیکیشن تو ہم جو ہے وہ لیٹس کو پر جو ہے وہ کلک کر دیں گے ہمارے سامنے جو ہے وہ ٹریکل اپلیکیشن کا انٹرفیس اور ڈیش بورڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی اگر ہم ٹاپ پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹ بیلنس ہے اس کو اگر ہم مزید اوپن کریں تو ہمارے سامنے اکاؤنٹ پروسیسنگ بیلنس جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا اس کے اگر نیچے دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ پرسنل ایڈنٹیفیکشن یہ ہماری پوچھ رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ ہماری پرسنل انفرمیشن پوچھے گا ہم سے ای میل ایڈریس پوچھے گا ہماری ایڈی پوچھے گا تو یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی ہم نے جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے آپ نے سمپلی اس آپشن کو جو ہے وہ کنٹینیو کر دینا ہے اب یہ ہمارے سے پوچھے گا آپ جو ہے وہ اپنے سین ایسی کا فرنٹ اینڈ بیک جو ہے وہ اس کی ایمیجز جو ہے وہ اپلوڈ کریں یہ ایمیجز جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ایک سیلفی فوٹو لینی ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ پرسنل ڈیٹیلز یعنی آپ نے جو ہے وہ اپنا موبائل نمبر اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے ای میل ایڈریس ہے آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے اس طرح کی پرسنل ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد نیچے اگر ہم دیکھیں تو ایک ایگریمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر نیچے آ کر جو ہے وہ ایک ٹک لگا کر اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر کے کنٹینی اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے اپلیکیشن کے ڈیش بورڈ کے اوپر اور اگر ہم سامنے دیکھیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ سٹارٹ یور ویلتھ جیرنی ہم نے سمپلی جو ہے وہ اس اوپشن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ کیوں آپ جو ہے وہ یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ ریزن بتانی ہے آپ کا ایمرجنسی فنڈ ہے ایڈیوگیشن پرپس کے لیے جو ہے وہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں اس کے نیچے آپ نے جو ہے وہ ایک اویٹر ایک آئیکن جو ہے وہ چوز کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سمپلی جو ہے وہ کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہم سے پوچھے گا سیلیکٹ آف فنڈ یعنی کہ دو طرح کے پلانز جو ہے وہ یہ ہمیں آفر کر رہے ہیں ایک ہے ٹرکل سیونگ فنڈ یہ کنونشنل فنڈ ہے اس میں جو ہے وہ پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ بیس اشاریہ پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی سیکنڈ ٹرکل اسلامیک ڈیلی پروفٹ فنڈ ہے اس میں جو ہے وہ پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ ہمیں انیس اشاریہ پچانوے پرسنٹ دیکھنے کو ملے گی اب ہم نے جو ہے وہ سمپلی ایک فنڈ کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے اگر آپ اسلامیک چوز کرنا چاہتے ہیں اسلامی کرلیں اگر آپ کنونشنل کرنا چاہتے ہیں تو کنونشنل چوز کرلیں ہم فیلال کنونشنل کو چوز کر رہے ہیں اور اس آپشن کو ہم نے سیلٹ کرنے کے بعد کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کا گول کیا ہے آپ کیوں انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کا یہ ٹارگٹ پوچھیں گے تو آپ نے سمپلی یہاں پر ان کو ایک اماؤنٹ بتانی ہے کہ مجھے انہا فیچر دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ کی اماؤنٹ چاہیے آپ نے سمپلی یہاں پر ایک آئیڈیا دینا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو اماؤنٹ یہاں پر لکھیں گے آپ نے ان کو دینی ہے تو ہم فیلال یہاں پر دس ہزار کی اماؤنٹ ٹائپ کر دیں گے کہ ان فیچر مجھے یہاں سے دس ہزار کی کلیکشن کرنی ہے یعنی کہ مجھے انویسمنٹ کر کے پروفٹ یہاں سے جنریٹ کرنا ہے ٹوٹل مجھے دس ہزار کی اماؤنٹ انہا فیچر چاہیے اب یہ آپ سے پوچھے گا what is your first investment یعنی کہ آپ جو ہے وہ first investment جو ہے وہ کتنی کرنا چاہتے ہیں minimum جو ہے وہ آپ 500 سے بھی start کر سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ فیلال یہاں پر 1000 لکھ کے continue پر کلیک کر دیں گے اس کے بعد یہ ہم سے پوچھے گا set up automatic investing یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ایک set in کر دینی ہے کہ آپ کی daily یا weekly یا monthly جو ہے وہ investment جو ہے وہ ہوتی رہے تو یہ ہم سے جو ہے وہ simply یہ پوچھ رہا ہے اگر آپ جو ہے وہ یہاں پر daily کرنا چاہتے ہیں تو daily کر سکتے ہیں weekly کرنا چاہتے ہیں weekly کر لیں monthly کرنا چاہتے ہیں monthly کر لیں آپ نے جو ہے وہ ایک amount یہاں پر جو ہے وہ insert یا type کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے plan کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک idea ہو سکے کہ کس طرح کی investment جو ہے وہ یہ والا سارفن یہاں پر جو ہے وہ کر رہا ہے آپ یہاں پر 500 بھی لکھ سکتے ہیں 10,000 20,000 جتنی amount آپ جو ہے وہ automatically چاہتے ہیں کہ inner feature جو ہے وہ next week یا اگلے month جو ہے وہ invest ہوتی رہے تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر setting کر کے لکھ دینا ہے 500,000 10,000 جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ select کر لینا ہے daily کرنا چاہتے ہیں daily monthly weekly جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو ہے وہ setting select کر لینی ہے اب آپ کے سامنے emergency funds plan details جو ہے وہ آ جائیں گی جو جو چیزیں ہم نے پیچھے جو ہے وہ setting کی ہیں یعنی کہ ہمارا plan اس طرح کا ہے ہم نے اتنی investment کرنی ہے ہمارا goal یہ ہے یہ ساری details جو ہے وہ اب final آپ کے سامنے آ جائیں گی اب آپ نے simply جو ہے وہ یہاں پر continue پر click کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ جو ہے وہ funds transfer کرنا چاہتے ہیں اپنے debit card کے ذریعے سے یا اپنے bank account کے ذریعے سے اگر آپ debit card سے funds جو ہے وہ transfer کرنا چاہتے ہیں debit card کی information دے دیں اگر آپ bank سے چاہتے ہیں تو bank کی information دیکھ کر یہاں پر continue پر click کر دیں آپ کے funds جو ہے وہ آپ کے bank account آپ کے debit card سے جو ہے وہ deduct ہو کے آپ کے triple application کے fund account کے اندر جو ہے وہ transfer ہو جائیں گے اور automatically جو ہے وہ آپ کی investment ہو جائے گی profit کی calculation جو ہے وہ یہاں پر daily basis پر ہوتی ہے اور fund میں investment کرنے سے پہلے جب آپ نے plan select کیا تھا تو تب آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے کون سے fund میں جو ہے وہ investment کرنی ہے اگر آپ کا conventional ہے تو اس میں جو ہے وہ 20 اشاریہ 15% کا profit ہے اگر آپ کا اسلامی ہے تو اس میں 19 اشاریہ 97% profit کی percentage جو ہے وہ دی گئی ہے جو بھی آپ کی amount ہوگی simply جو ہے وہ یہ profit کی percentage اس کے ساتھ multiply ہوگی اور ایک سال کا profit آ جائے گا اس کو جو ہے وہ 12 سے divide کریں گے پھر جو ہے وہ آپ کا tax minus ہوگا جو amount بچ کر سامنے نظر آئے گی وہ آپ کا profit ہوگا اور وہ آپ کو جو ہے وہ month hand پر جو ہے وہ اس fund کی application کے اندر جو ہے وہ آپ کے account کے اندر جو ہے وہ transfer کر دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر informative لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو فوراں subscribe کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ